ناظرین ایمازون دنیا کی سب سے بڑی آن لائن شاپنگ کمپنی کیسے بنی؟ کمپنی کا آغاز کیسے ہوا اور وہ کون سے بزنس موڈل تھے جو اپنا آئے گئے؟ جیب بیزوس نے بینک کی نوکری سے دنیا کی امیر ترین آدمی بننے کا سفر کیسے تیا کیا؟ جدی دور میں اگر کوئی آن لائن شاپنگ کی طرز پر کوئی کمپنی بنانا چاہتا ہے تو ایمازون کا بزنس موڈل سب کے لیے روشن مثال ہے 1994 میں شروع ہونے والا چھوٹا سا سٹور اب دنیا کی سب سے بڑی آن لائن شاپنگ کمپنی ہے کمپنی احساس اتنے زیادہ ہے کہ سن کر ہوش اڑ جائیں ایمازون کی ملکیت ایک اشاریہ چھے ٹریلین ڈالر ہے ایمازون کے بانی جیب بیزوس نے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے بینک کی نوکری کو خیر آباد کہا یہ وہ زمانہ تھا جب انٹرنیٹ پوری دنیا میں دھوم بچا رہا تھا جیف کو انٹرنیٹ کی ترقی دیکھ کر ہی آن لائن کتابیں فروخت کرنے کے لیے سٹور بنانے کا خیال ذہن میں آیا آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ ایمازون دنیا کا سب سے بڑا رین فارسٹ ہے جیف نے کمپنی کے لیے مختلف ناموں پر گوھر کرنے کے لیے بعد ایمازون کے نام کو حتمی شغل دی ہے ایمازون نہ صرف دنیا سب سے بڑا بگ سٹور ہے بلکہ آن لائن مختلف اشیاں کی خریداری کا پلیٹ فارم بھی ہے ایمازون پرائن ویڈیو آٹ کا بڑا پلیٹ فارم ہے ایمازون کا ویب سروس کی فیلڈ میں بھی نمائی مقام ہے ایمازون کے ذریع انتظام بے شمار کمپنی ہے کچھ ممالک میں ایمازون فریش کے نام سے اشیاں خودونوش بھی بیٹھی جا رہی ہیں ایمازون کا آئیڈیا آگاہ سے ہی بہت سادہ تھا لیکن اس وقت آئیڈیا منفرد بھی تھا لوگ کتابیں دکانوں پر جا کر خریدتے تھے لیکن ایمازون نے کتابیں آن لائن فروخت کرنے کے لیے ویب سائٹ متعارف کروا دی آن لائن کتابیں فروخت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک ہی ویب سائٹ پر درجنوں کتابیں دستیاب ہوں سٹارٹ اپ کے طور پر ایمازون کامیاب کمپنی رہی نائنٹین نائنٹی فائف میں ویب سائٹ لاؤنج کی گئی اور نائنٹین نائنٹی سکس میں ایک لاکھ سی ہزار ساریفین کی دلچسپی کا مرکز بن گئی نائنٹین نائنٹی سیمن میں کمپنی کی آمدنی ایک سو اٹھالیس ملین ڈالر تک پہنچ گئی جائے بیزارس نے بڑھتی آمدنی کے باعث ایمازون کو نیجی کمپنی نہیں بل سٹاک مارکٹ میں پبلک لیمیٹ کمپنی کے طور پر متعارف کرنے کا فیصلہ کیا نائنٹین نائنٹی سیمن میں ایمازون پبلک لیمیٹیڈ کمپنی بن گئی نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں کمپنی کا رہنیو چھے سو بلین ڈالر تک جا پہنچا کمپنی سستے داموں کتابیں فروخت کر رہی تھی نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں ایمازون نے اپنے کاروبار میں اضافہ کر لیا کتابوں کے ساتھ کمپیوٹر گیمز اور دلچسپ میوزک بھی ویب سائٹس پر موجود تھا ایمازون نے وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایڈیاز پر بھی کام کیا بہترین فیصلوں اور دماد کی وجہ سے ترقی کی نئی نئی راہیں جنم لینے لگی سن دوہزار میں ایمازون مارکٹ پلیس کو متعارف کر آیا گیا جس کے ذریعے کوئی بھی تھرڈ پارٹی اشیاء ضروریہ بیٹھ سکتی تھی ایمازون چیزوں کی فروخت پر اپنا کمیشن رکھتا ہے اور اس کام کے لیے ایمازون کو اپنا ویر ہاؤس بنانے کی ضرورت نہیں تھی ایمازون پر اشیاء کی خرید و فروخت اتنی تیزی سے ہو رہی تھی کہ ڈیٹا سٹوریج جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ڈیٹا سٹوریج کے لیے ایمازون ویب سرویس متعارف کروائی گئی ایڈیا کامیاب رہا اور آج بھی دنیا کا سب سے بڑا منافع بخش کاروبار ہے ایمازون کی 40 فیصد آمدن اسی ویب سرویس سے آتی ہے دنیا کی بڑی بڑی آن لائن کمپنیاں نیٹ فلکس، لنکڈین، فیس بوک، پینٹرس اور ٹویسٹ اپنے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے ایمازون ویب سرویس کی خدمات حاصل کرتی ہیں جیب نے 2007 میں ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے ای ریڈر متعارف کروایا ہے جیب بیسوس نے فیصلہ کیا کہ کنڈل اپ دنیا کا نمبر ون ای بک ریڈر ہے ایمازون کے کچھ کاروبار آئیڈیاز ناکام بھی ہوئے مثلاً 2014 میں ایمازون نے فائر سمارٹ فون لاؤنچ کیا جو انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہ ہوا کیونکہ 2007 میں آئی فون اور 2008 میں انڈروائیڈ فون لاؤنچ ہو چکے تھے 2014 میں ان کمپنیوں نے اپنے پاؤنج جمع لیے تھے 2005 سے لے کر 2021 تک ایمازون کا کوارٹرلی ریمنیو سو بلینڈ ڈالر تک پہنچ چکا تھا کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کی وجہ سے کمپنی کی آمدنی میں بپناہ اضافہ ہوا جبکہ اس دورانی میں جہاں ویزورس دنیا کے امیر ترین آدمی بھی بن گئے ایمازون کی کامنس بزنس کو ون پی اور تھری پی ڈو موڈل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ون پی کا مطلب ہے ایمازون خود سے کسی چیز کو خرید کر اپنے پاس زخیرہ رکھتا ہے اور بعد میں ویب سیٹ کے ذریعے آرڈر کے مطابق سارفین تک پہنچاتا ہے تھری پی کا مطلب ہے کہ کمپنی کسی چیز کو بیچنے کے لیے سیلر اور کنزیومر کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے یعنی مسنوات کو کوئی اور بناتا ہے اور پروڈکٹ ایمازون کے ذریعے فروخت کی جاتی ہے ون پی موڈل کی نسبت تھری پی موڈلز زیادہ منافع ہوتا ہے دوہزار چودہ تک کمپنی زیادہ منافع نہیں کما رہی تھی کیونکہ کمپنی جو پیسہ کماتی تھی جیف ویزورس کاروبار کو برہار نے پر لگا دیتے تھے دوہزار سورہ سے دوہزار اٹھار تک کمپنی نے منافع کمانے پر خصوصی توجہ دی دوہزار اٹھار تک ایمازون پر اٹھاون فیصد اشیاء کی فروخت تھری پی موڈل کے ذریعے کی گئی ایمازون لوجسٹک میں خوب ترقی کر رہا تھا ایمازون ڈلیوری سرویسز کی مشہور اپنیکن کمپنی یو پی ایس اور فیرڈ ایکس ایکسپریس کو ٹاف ٹائم دے رہی